بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واجدری گارنر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ہے خدمت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوہانجنا کے جو بیج ہے اس کو آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں سوہانجنا کی کٹنگ جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے آپ پلانٹس کے کسی بھی موٹی شاخ کو لگا دیں اس کے لگانے کا بھی بڑا شاندار موسم ہے آپ دوستو جو ہے اس سے بھی جو ہے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس یہ سیڈز ہیں سیڈز سے بھی بڑے اچھے پلانٹ تیار ہوتے ہیں اور پودا جو ہے بڑا صحت مند ہوتا ہے تو اس سے پودا جو ہے وہ جڑ والا بہت اس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ بیج کا ٹکڑا ہم لے آئے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ پوری جو ہے سوانجنے کی پھلی یہ سوکی ہوئی ہے تو اس کا بیج کا ایک پورا جو ہے وہ دوستو بنا ہوا ہے پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ پھلی کے اندر کس طرح سے بیج ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو بیج آپ نے فریش لینا ہے اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال کر لینا ہے یہ دیکھ رہے تو یہ دیکھیں پھلی ہم نے تازہ اتاری ہے وہاں سے لیکن یہ پلانٹ کی اوپر ہی سوکی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بیج کو آپ دیکھیں کہ بلکل سارے کا سارا فریش ہے اسی طرح کی سوکی ہوئی پھلی آپ نے لینی ہے جو کہ پلانٹس کے اوپر لگی ہو تو اس سے دوستو جو ہیں وہ زبردست پلانٹ آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ تیار کریں تو یہ پلانٹ جو ہیں یہ دوستو انشاءاللہ سارے کا سارا جتنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بیج ہیں یہ دیکھیں بیج سارے کے سارے دوستو فریش ہیں اس سے پلانٹ بڑے اچھے اور شاندار تیار ہوگئے دوستو بیج کو لگا کے آپ نے سائے کے اندر رکھنا ہے اور انشاءاللہ جو ہے ایک منت کے اندر یہ بیج سے پلانٹ دوستو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے بلکل یہ دیکھیں پیر بالو مٹی کے اندر آپ نے لگانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو پیر بالو مٹی ہے اس کی اندر یہ بیج آپ نے لگانا ہے اور تقریباً آپ نے اس میں فوٹلائزر کا استعمال کرنا ہے دوستو دو منت کے بعد اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ دوستو آپ اسے بلکل اسٹیٹ ایک تو اسٹیٹ دھوپ نہیں لگنی چاہیے دوسرا سائے کے اندر ایک منت کے اندر یہ رہے یہ خاص طور پر نوٹ کرنے جائے گا باقی یہ پیر مٹی کے اندر آپ نے لگانے ہیں بیج اور یہ ہم نے دوستو چار عدد تھیلی لی ہیں اور پانچ عدد جو ہے یہ پیالی کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ کو دوستو تھیلی ایویلیبل نہ ہو تو آپ پیالی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پیالی کو آپ نے بلکل ٹھیک ری کے بغیر جو کہ آر ایڈی پہلے آپ کو ریویو کروا دیا گیا ہے ٹھیک ری کے بغیر دوستو جو ہے آپ نے پیالی کو بلکل برابر بھر لینا ٹھیک ہے تھیلی ہے آر ایڈی ہمارے پاس بھری ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ نے دوستو جو ہے پیالیوں کو بھرنے کے بعد آپ نے سینٹر کا انتخاب ضرور کرنا ٹھیک ہے پیالی کے اندر دوستو ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بپا دوں کہ پیالی کے اندر چار بیج بھی آپ لگا سکتے ہیں اور تھیلی کے اندر آپ ایک بیج لگا سکتے ہیں اس لیے بہتر میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ آر دس پیالی گم لے جو کہ آر ایڈی آپ کو کسی بھی اچھی نرسری کی لوکیشن سے مل جائے گی اور جو گم لے گلی شاپ ہے اس سے بھی آپ کو مل جائیں گی آپ دوستو اس سے پرچیز کر کے لا کے جو ہے بغیر ٹھیکری لگائے آپ دوستو اس میں متی فرش واری بڑھیں اور اس میں بیج لگا کر سائے میں آپ نے رکھ دینا ہے انشاءاللہ ایک منت میں بیج آپ کا تیار ہے ایک ویک میں دو دفعہ آپ نے اسے پانی لگانا ہے یہ خاص طور پر نوٹ فرمالیں اچھی طرح سے شاور کی مدد سے تو اگر برسات ہو گئی ہے تو پانی آپ نے دوستو جو ہے اسے لگانا ہے پانی کے ڈرائے کے مطابق اگر پانی ڈرائے نہیں ہوا ہوا تو آپ پانی کا ایک سے دو دن کا وقفہ ضرور دیں گے تاکہ بیج آپ کا گل کے خراب نہ ہو تو تھوڑا سا پانی ڈرائے ہوتا ہے یا تھوڑی سی جسے نمی کم ہوتی ہے تب بیج کو نکلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے یہ خاص طور پر نوٹ فرمالیں گئے گا تو یہ دیکھیں بیج لگانے کا جو طریقہ ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں یہ چھلکا وائٹ والا جو ہے یہ آپ نے ضرور اتار لینا ہے یہ دیکھیں نا وائٹ چھلکا اوپر ہلکا ہلکا سا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اتار لینا ہے اور پیالی میں ہم دوستو دو سے تین جو ہیں وہ بیج لگائیں گے یہ دیکھیں بیج آپ نے ایک انچ گہرائی میں لگانا ہے یہ خاص طور پر آپ نوٹ فرمالیں آپ کے گھر میں انشاءاللہ شاندار بیج سے جو پلانٹ نکلتا ہے دوستو وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے گا اور اس کی جو ہے دوستو ایج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہم یہ پیالی کے اندر تین بیج لگا رہے ہیں اوپر سے یہ آپ اگر زیادہ اس کے چھلکیں وائٹ ہو تو ان چھلکوں کو جو ہے دوستو آپ اچھی طرح سے اتار ضرور لیں گے ٹھیک ہے ایک پیالی کے اندر ہم نے دوستو جو ہے وہ تین تین بیج آپ کے سامنے لگا دی ہیں ایک ایک انچ کی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں یہ ذرا غور سے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے اس کے بعد شاور کی مدد سے آپ نے دوستو اسے لگا دینا ہے پانی اور سائے کی لوکیشن کے اندر آپ نے دینا ہے اس کو رکھ ایک منت تک جو ہے انشاءاللہ یہ بیج ایسے پلانٹ آپ کا انشاءاللہ تیارینا شروع ہو جائے گا پانی کا آپ نے استعمال دوستو جو ہے وہ زیادہ اسے نہیں کرنا جب آپ کا پلانٹ تیار ہو جاتا ہے تو اسے پانی زیادہ کیونکہ اوریڈی اس کی لکڑی کے اندر جو ہے وہ وارٹرنگ اوریڈی پہلے سے موجود ہوتی ہے اس لیے آپ نے جو ہے اسے دوستو پانی کا بہت زیادہ کم استعمال کرنا ہے سرد موسم کے اندر تو آپ بلکل ہی نان لگائے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر زیادہ خوشک آپ دیکھیں کہ ابھی پانی بہت زیادہ ڈرائے ہو گیا ہے تو آپ حلکہ سا پانی دوستو لگا سکتے ہیں باقی جو ہے گیٹا موسم کے اندر آپ ایک ویک میں ایک دفعہ بھر کے پانی ڈال دیں تو اس پلانٹ کے لیے بہت اچھا اور بہترین ہے بیج کا بھی آپ خیال کریں تو پیور مٹی کے اندر انشاءاللہ کوئی بھی آپ بیج لگائیں ابھی بیج کا زبردست موسم ہے دوستو تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ تمام بیج کی ویڈیوز جو ہے انشاءاللہ میرے چینل کے اوپر ملتی رہیں گی ملتے خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوست واجدری گارڈنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو صحت اسلام کی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے دعا گو اللہ نکبان